بسم اللہ وقمان الرواہیم نوول ہے روح یارم اپیسوڈ فور تحریر ہے عرید شاہ کی آؤ خیزر ایک کام کہا تھا تم سے وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا خیزر کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر ڈیول نے کہا کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں خیزر کو اس نے صرف اور صرف مسومہ کو ائرپورٹ سے لانے کا کام دیا تھا وہ تو اس نے بالکل ٹھیک طریقے سے کیا اب کون سے کام کی بات کر رہا تھا وہ خیزر کو سمجھ نہیں پایا میں نے اکرم کو بھیجا ہے مسومہ کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے تم جس لڑکی کو لے کر آئے ہو وہ کوئی اور ہے ابھی وہ خیزر کی طبیت صاف کرنے ہی والا تھا کہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی پورے حال کا جائزہ لیتی وہ کمرے میں داخل ہوئی کیا مطلب یہ وہ لڑکی نہیں ہے خیزر نے آہستہ آواز میں کہا اس کے پاس وہ فائل ہے یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دیکھی روح کی ذر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگا جبکہ روح کا سارا دیہان سامنے کھڑے آدمی پر تھا کہتی ہے نکاہ کے دو بول میں بہت طاقت ہوتی ہے لیکن گھر سے لے کر یہاں تک اس نے اپنے شہر کے بارے میں کچھ محسوس نہ کیا وہ تو اسے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی لیکن اب تو اس کے چیرے سے نظریں ہٹانا بھی نممکن لگ رہا تھا وہ شہزادہ نہیں بلکہ شہزادوں کو مات دینے والوں میں سے تھا بلکل ٹھیک کہتی تھی فاطمہ بی بی اس کو زندگی میں کوئی شہزادہ ہی آئے گا آلی سے یقین آ چکا تھا کہ اس کی قسمت اتنی بھی بری نہیں جتنے کے سب کہتی ہیں اس سے تو خوش ہونا چاہیے تھا لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا لیکن روح تو بس اس کے گال پر نمائی ہونے والا وہ ڈمپل دیکھتی جو بولتے ہوئے اس کے گال پر روشن ستارے کی طرح چمکتا اور پھر جب وہ خموش ہوتا تب وہ ستارہ بھی خموش ہو جاتا دیکھو تمہیں یہاں نہیں آنا تھا تم گلتی سے یہاں آ گئی ہو تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے خیزاد تمہیں چھوڑ آئے گا وہ اس کے قریب کھڑا آہستہ سے اسے بتانے لگا لیکن پھر اس نے نوٹ کیا کہ یہ لڑکی تو اس کی باتوں پر بلکل دھیان نہیں دے رہی تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں اس پار وہ ذرا انچی آواز میں بولا تروج جیسے کھیالوں کی دنیا سے باہر نکلی یہ کاغذات روح کو کچھ سمجھ نہ آیا تو فورا اپنے ہاتھ میں رکھے نکار نامہ کے پیپرز اسے دکھانے لگی یہ کیا ہے وہ ذرا سا الجا لیکن اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے یہ ایک نکار نامہ تھا یقیناً سامنے کھڑی اس لڑکی کا تھا روح نور اس نے اس کا نام لے کر اس کی طرف دیکھا جی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گی بھی کہ نہیں بہت ڈر لگ رہا تھا آپ کو پتہ ہے جہاز کتنا بڑا تھا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر اسے بتا رہی تھی جبکہ اس کا سارا جسم رذر رہا تھا میں تو پہلے کبھی بیٹھی بھی نہیں ابھی بھی ہاتھ کام پر رہے ہیں وہ ذرا سا مسکرا کر بولی وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی سامنے کھڑا آدمی اس کا شہر تھا اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو کیا وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ وہ پہلی دفعہ سفر کرنے پر گھبرائی ہوئی ہے لیکن پھر بیروح کا دل چاہا کہ آج اس کے سامنے کھل کر سب کچھ بتا دے اس نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں بات بات پر گالی بات 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 پر مار پیٹ پچھلے انیس سال سے وہ کتنی عزیز سہ رہی ہے یہی تو تھا اس کا ہمدرد یہی تو تھا اس کا اپنا اسی کے سامنے تک کھلنا تھا اسے اسے ہی تو اپنے دل کا حال بتانا تھا وہی تو تھا اس کا صاحبان اس کا شہر اس کا سب کچھ اب ڈر نہیں لگ رہا آپ مل گئے نا اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے لیکن پھر بھی اس کو دیکھ کر وہ مسکرائی اوہ محترمہ کیا بول رہی ہو تم خیزر جو نجارے کب سے اس کی باتوں سے تنگ آیا ہوا تھا اب مزید اس غلط فہمی کو ہوا نہیں دے سکتا تھا خیزر ویٹ تم بیٹھو اس نے خیزر کو روک کر روح کو بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ آنکھوں سے آنسو ساف کرتی مسکراتی ہوئی بیٹھے تم نے کچھ کھایا اس نے آرام سے روح کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی اس سفر سے کافی گھبرائی ہوئی تھی اور اگر اب وہ اسے یہ کہتا کہ وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ ایک ڈان ہے اور وہ غلط پتے پر پہنچی ہے تو وہ مزید گھبرائی سکتی تھی اس لئے وہ اسے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا اکبر سے کہو کہ کھانے کے لئے کچھ لے کر آئے تم آرام سے کھانا کھاؤ پھر بات کرتی ہیں اس نے نرمی سے روح کو کہا اور خیزر کو لے کر باہر نکر آیا یہ نکار نہ ملو اور پتہ کر اس لڑکی کا شوہر کہاں ہے اس طرح سے کرتا ہے کوئی ایسے کیسے اکیلے بھیج دیا لڑکی کو ہاں بچاری کتنی ڈری ہوئی ہے وہ ڈیول کی وجہ سے اس سے سکتی سے بات کر رہا تھا اب نارمل ہو گیا کیونکہ ڈیول خود اس سے اتنی نرمی سے بات کر رہا تھا تو وہ کیا پاگل تھا اتنی مسوم لڑکی سے اتنی سکتی سے بھیج آتا میں پتہ کرواتا ہوں اس کے شوہر کا تب تک ہم اس لڑکی کو نہیں بتائیں گے کہ وہ انجان لوگوں کے پاس ہے اور لیلا سے بھی کہو نارمل انسانوں کی طرح اسے قریب رہے ضروری نہیں کہ جیسا ہم سوچ رہے ہو وہ ایسی ہی ہو اس بار ڈیول کے لہجے میں کچھ اور تھا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں خیزر کو یہ بات کہتے ہوئے ہمیشہ ہی شرمن کی ہوتی تھی لیکن وہ بھی کیا کرتا ڈیول ہمیشہ آدھی بات چھوڑ دیتا تھا ضروری نہیں کہ معصوم چیروں کے پیچھے لوگ بھی معصوم ہو یہ ہمارے کسی دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے لیلا سے کہنا اکرم آ جائے تو فائل لے کر جیل چلی جائے اس نے خیزر کا کندہ تھپ تپایا اور باہر نکل گیا ایک ہی دن میں زندگی کتنی حسین لگنے لگی تھی اس کا شوہر نہ صرف دیکھنے میں اچھا تھا بلکہ بات بھی کتنی محبت سے کرتا تھا یہاں تو سب ہی لوگ عربی میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اس سے اردو میں ہی بات کر رہا تھا امی اتنی اچھی کیسے ہو گئی کہ اس کی شادی اتنے حسین آدمی سے کر دی تو کیا انہیں تب اپنی بیٹیوں کا خیال نہ آیا تھا یا سچ میں وہ اس کی بھلائی جاتی تھی وہ اپنی سوچوں میں الجی پورا حال دیکھ چکی تھی اسے تو گھر ہی لگ رہا تھا لیکن کھانا رکھ کر جانے والے آدمی نے اسے بتایا کہ یہ گھر نہیں ہے بلکہ کام کی جگہ ہے کمرے میں ارام کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہ تھی سوائے خوزی کے وہ اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا رو وہیں بیٹھی گئی آگے پیچھے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اگر وہ اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتی اور وہ اسے روح چاہتا تو ابھی تو وہ ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تو کیسے مناتی وہ اسے اس نے کہا تھا تم کھانا کھا کر یہیں ارام کرو واپس آ کے باتیں کریں گے میں کیا بات کروں گی ان سے وہ شرماتی گھبراتی بیٹھ کے سوچتی رہی کیا پہلے بھی ویوقوفوں کی طرح بولنا شروع ہو گئی اب نہیں بولوں گی ایسے سوچ سمجھ کر بات کروں گی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں جاری ہے شکریہ